عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنك لعلى خلق عظیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا عربی کا ٹھیجر ارشاد صرف آپ سے مخاطب ہوں آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ میں نے آپ کی کتاب اسلامیات سے لیا ہے موضوع ہے زبان کو قابو میں رکھنا اسی کے حوالے سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت ببارک تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو سورہ نمبر 68 سورہ کا نام سورہ کلم آیت نمبر 4 اور پارہ نمبر 29 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عظیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آف عظیم اخلاق فر فائز ہو ترمیزی شریف کے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو روایت کیا حضرت عبودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہی بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آف اور ایک حدیث ہے ترمیزی شریف کی اس کو بھی روایت کیا حضرت عبودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بد اخلاق شخص سے بغض رکھتا ہے مسند احمد کی حدیث میں عبودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز میزان میں نہیں رکھی جائے گی اور اچھے اخلاق والا نمازیوں اور روزے داروں سے بھی درجہ میں آگے ہوگا ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ غضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق اور سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزف میں جائیں گے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موہ اور شرم گا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے وقت میں دو آوریتیں تھی ایک اس لحظے گناہگار تھی کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی اور دوسری اللہ کی عبادت بہت خوب کرتی تھی چنانچہ یہ جو عبادت والی آورت تھی اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ بہت خراب تھے اور اس کے اخلاق لوگوں کے ساتھ بہت خراب تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ فرمایا اس کے برعکس یہ جو دوسری آورت تھی وہ تو اس میں عبادت اتنی خاص نہیں کرتی تھی لیکن اس کے معاملات اور اس کے اخلاق لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اور بہت خوب تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک پکڑ کر اور فرمایا اے ابو ذر اے ابو ذر اس زبان کی حفاظت کرو یہی زبان ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے اور یہی وہ زبان ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے پیارے بچوں زبان اللہ تعالی کی عطا کردہ عظیم نعمت ہیں لیکن اگر اسی زبان کا غلط استعمال کیا جائے تو انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے اس کے براقص اگر اسی زبان کا اچھا استعمال کیا گیا تو انسان جنت میں جانے کا حق دار ہو سکتا ہے ہم سب کو کوشش کرنے چاہے کہ فضول باتوں سے باز رہے بلا ضرورت نہ بولیں اور لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اقلاقی کے ساتھ پیش آئے عزت و اکرام کے ساتھ لوگوں سے باتیں کریں اللہ تعالی ہم سب زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین